اسلام علیکم جیس ٹائم ہم شگر فورٹ پہنچ چکے ہیں اور شام کے بجرے ہیں چار اور ہم یہاں پر ٹائمز اس لیے پہنچے کیونکہ اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں یہ پانچ بجے بند ہو جاتا ہے مطلب انٹری بند ہو جاتی ہے جو لوگ اندر انٹر ہو چکے ہوتے ہیں وہ آرام سے وزٹ کر سکتے ہیں تو ہم منٹو کا واتر فال سے اسی وجہ سے ہی تیزی سے یہاں پر پہنچے تاکہ ہم شگر فورٹ کو وزٹ کر سکیں اچھا خاصا دور ہے یہ سکردو سے تقریباً سکردو سے جو اس کا فاصلہ ہے شگر فورٹ کا وہ 30 کلومیٹر کا ہے اور ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر ہم آرام سے آئیں کیونکہ یہ سارا چٹانوں پر بناوا راستہ ہے راستہ ٹھیک تھا لیکن ذرا خطر نہاک راستہ ہے تو آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں پر اتنی سپیٹ سے گاڑی چلتی نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں پہنچے میں تقریباً ایک گھنٹہ لگا پارکنگ ڈوننے میں بھی ہمیں بہت ٹائم لگا پارکنگ کافی آگے کو کر کے تھی اور ہم نے ایک جگہ دیکھ کے وہاں پر اپنی گاڑی پارک کی اور یہ جو ریور آپ کو ساتھ میں بہتاوا دیکھ رہا ہے اس دریا کا نام بھی شگر ریور ہے شگر فورٹ کے انٹرس پہ یہ ٹریول میمریز کے نام سے ایک شاپ تھی گفٹ شاپ اور میں شگر فورٹ کے بجائے گفٹ شاپ میں پہلے چلی گئی اور یہاں پر دیکھنے لگی کہ مجھے کچھ یونیک سے انٹیک سٹائل میں ایرنگز مل جائیں یا گلے میں کچھ پہننے والا مل جائیں اور میں ک کچھ بھی نہیں بائے کرتی یہاں سے ایسے شاپ سے صرف انٹیک سٹائل میں اگر کچھ جولری ہو تو وہ مجھے ہمیشہ انسپائر کرتی ہے وہاں سے مجھے بلایا گیا کہ ہم شگر فورٹ دیکھنے کے لیے آئیں اس کو بعد میں وزٹ کر لیں گے تو میں پھر شگر فورٹ میں گئی اور یہاں پر انٹری ٹکٹ ہے وہ ہے ایٹھ ہنڈرڈ روپیز ایچ پرسن اور ہم نے یہاں پر اس کی انٹری ٹکٹ لی اور ہم نے ویٹ کیا تھوڑ دے کہ ہمیں کوئی گائیڈ میٹ دیا جائے تاک ہمیں وہ سارا وزٹ کر آ سکے اور اس قلعے کے بارے میں بتا سکے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شگر فورٹس کردو میں واقع ہے اور اس کو یونیک ہیریٹیج ہوتل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس ریزورٹ کے جو تیزینو ارائیش کا سارا انتظام ہے وہ سیرینہ ہوتل کے پاس ہے سیرینہ ہوتل اس کو دیکھتی ہے اس کے علاوہ خپلو پیلس کو بھی سیرینہ ہوتل ہی دیکھتا ہے اور شنگریلا ریزورٹ کو بھی سیرینہ ہوتل کے انڈر ہی ہے وہ بھی اس قلعے کو سترمی صدی میں اماچہ خاندان کے راجہ نے بنوایا تھا سیرینہ فورٹ چار سو سال پرانا ہے اور اب اس کے بیچ میں ایک اور چیز کا اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ اولڈ ایج ہوم بنا دیا گیا یہاں پہ اچھا شگر فورٹ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے چٹان کا قلعہ اور یہ ایک بہت بڑی چٹان پر موجود ہے یہ قلعہ تقریباً دو ہسار دو سو پچاس میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور اس کو پیلس آن در روک بھی کہا جاتا ہے یہاں پر دیکھئے یہ ایک بہت بڑا پرانا قدیم درخت ہے جس کے اندر اتنا بڑا ہول ہے کہ اس کے اندر ایک انسان بھی کھڑا ہو سکتا ہے ایک نہیں بلکہ دو تین انسان کھڑے ہو سکتے ہیں ہمیں جب گائیڈ نے بتایا کہ یہ اتنا بڑا ہول ہے کہ اس کے بیچ میں ایک سے دو پرسن فٹ ہو سکتے ہیں تو ہم نے ایک دو نہیں یہ چک کیجئے کتنے لوگ ہیں سب نے اندر کڑے ہو کر پک بنوائیں اور اس لمحے کو یادکار بنایا یہاں پر ٹورسٹ کے لیے شاندار ہوٹیل بھی موجود ہے اگر آپ چاہیں تو یہاں پر بھی کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو فورنر بہت زیادہ دیکھیں گے موسیقی موسیقی یہاں پر ہمیں ایک گائیڈ کی سہولت بھی دی گئی جنہوں نے ہمیں بہت ڈیٹیل سے پہلے بٹھا کر سورہ سمجھایا اور اس کے بعد ہمیں وزٹ کروایا آپ ہمارے ساتھ رہیے اور شگر فورٹ کو ڈیٹیل سے وزٹ کیجئے یہ سامنے والے بیڈنگ ہیں بیٹا اس بیڈنگ کے اندر ہم تلیں گے اس بیڈنگ کو میڈم ہماری لانگیس میں فانگ کھر کے نام سے پکا رہا ہے صرف فانگ کھر is the local لانگیس فانگ مینز میں اس مہا پہ بڑی چکان ہے اس راک کو کہا جاتا ہے میڈم کو بیٹھائیں گے صرف دو ہزار چار دنگیس کیا پروجہ کی کانس کے 1.4 minute is gone اور اس کے کنسرکی کانس کے وہ میسٹر مشریف خان تھا جو رہا ہوتے ہیں میسٹر اسٹیفانو بینک کھر تھا کہ انفارت میں فرانس اس کے علاوہ آپ نے یہ جو بڑی درخ دیکھا تھا یہ اس ڈاپیہ کا oldest and biggest ایسیجن پیچھ ہو جاتی ایک سکیمی کا بی ہے اس پر برنی انسا ہے پھر اس کو بجائی جاتی تو پھر یہ لیے اندر ہوگا پھر یہ دغاؤں ہوگا مجھڑے کیا پھر یہاں موسیقی ڈی 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 ڈ لوٹس قدران ہے سب سے لاسکلا ہے جو پرامیٹ کرے ہیں جو کجیف شکرہ ساتھ روی ہے مجھے صرف سے سر جس میں بیار کسی بافت کوئی ساتھ روی ہے سٹون میں بود بھی ہیں یہ کمپلیٹ ڈی آرکک پرووف ہو جائے چونکہ چار سو سال میں جتنے بیار کبھی آرکک کوئی افت نہیں ہو اس کی وجہ یہ اس میں پر اندرہ بھی کسی بیار درست یہ راجہ کا باش تاور تھا سیکیورٹی ٹاور یہاں سے ڈائرکلی مین گیٹ پر نظر اچھی جا تھوڑا سا راستہ اوپر نکھیں اس کے لابے یہ ویڈیلیشن پاکس کے لیے سوڑا ہے ویڈیلیشن یہاں سے چھوڑا ہے انہوں نے کلائنس ٹیرکول فرشی گتھرٹی کو بنانے کے لیے کچھ کارگیٹ فرم کشمیر انتیبت سے لائے یہاں پر آپ دیکھیں کچھ کشمیری انتیبت یہاں پر آپ دیکھیں کچھ کشمیری انتیبت یہاں پہچیم کا سائن ہے یہ لاٹس سے سائن ہیں وہ کچھ 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 مورزے یہ تواصل ہے یہ فرم کشم کی تسپسی کچھ یہ اللہ عبادت فرگیت موسیقی 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 موسیقی